ہریانہ بورڈ کے دسویں کقسہ کے وہ چھاتر جنہوں نے فروری مارچ دو ہزار چوبیس کے اندر بورڈ ایکزام دیئے تھے اور جنہوں نے اپنی پرکسہ اتیرن کر لی تھی یعنی کہ پرکسہ کے اندر پاس ہو گئے تھے ان چھاتروں کے لیے اچھی خبر ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا جو آپ کی مارک سیٹ ہے جو آپ کی ڈی ایم سی ہے وہ آپ کو کم ملے گی کیونکہ ہریانہ بورڈ نے بارویں کقسہ کے چھاتروں کی مارک سیٹ جو ہے جاری کر دی ہے لیکن آج جو ہے ہریانہ بورڈ نے دسویں کقسہ کے چھاتروں کی مارک سیٹ سے سممندیت ایک نوٹیس جاری کیا ہے اس نوٹیس کو دکھاؤں گا اور اس کے اندر جو انفورمیشن دی گئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کی جو مارک سیٹ ہے دسویں کقسہ کے چھاتروں کی وہ آپ کو کب ملے گی ویڈیو چھ لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ میں آپ کو اپنے چینل پر ہریانہ بورڈ سے سممندیت جتنی بھی لیٹس جانکاری ہے وہ بھی اپلپ کرواتا ہوں اس کے علاوہ سبھی سبجیکٹ کی ایکزام کے لیے پریپریشن بھی کرواتا ہوں اب جو نوٹیس ہے وہ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریس نوٹ ہے سیکنڈری وارسک پرکسہ سیکنڈری کا مطلب دست بھی ہوتا ہے وارسک پرکسہ مارس دو ہزار چوبیس کے پرمان پتر یعنی کہ آپ کی مارک سیٹ انوتیرن یعنی کہ جو فیل ہو گئے تھے جن کے ریزلٹ کے اندر ایسینسل ریپیٹ کی ہوا ہے یعنی کہ فیل جو چھاتر ہے ان کا بھی جو کارڈ ہے یعنی کہ مارک سیٹ ہے وہ آتی ہے کامپارٹمنٹ والوں کا بھی جو کارڈ ہے وہ دیا جاتا ہے یعنی کہ مارک سیٹ دی جاتی ہے eligible for improvement for of performance اس کے بعد ہے migration پرمان پتر اور جو migration certificate ہے وہ بھی دیا جائے گا آپ کی مارک سیٹ کے ساتھ دن آگ 11-7-2024 web 12-7-2024 کو وطرت کیے جائیں گے یعنی کہ 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو جو مارک سیٹ ہے بیجی جائیں گے اور وہ کہاں پر بیجی جائیں گی کون لے کے آئے گا اس کے بارے میں آگے جانکاری دی گئی ہے حریانہ ویدہ اللہ سکسہ بورڈ دوارہ فروری مارک سیٹ دو ہزار چوبیس میں آئیو جت کی گئی secondary وارسیک پرکسہ مارک سیٹ دو ہزار چوبیس کے گروہ کل ویدہ پیٹھو ویدہیلی پرکسارتھیوں کے پرمان پتر یعنی کہ جو سکولی چھاتر ہے ان کے پرمان پتر انوتیرن یعنی کہ جو فیل ہو گئے تھے جن کے result میں essential repeat لکھا ہوا ہے ER کی full form ہے essential repeat compartment جن چھاتروں کے compartment آئی ہے ان کے result کے اندر E I O P لکھا ہوا ہے ان سبھی کے جو card ہیں وہ بھیجے جائیں گے ساتھ میں migration پرمان پتر بھی دیا جائے گا جلا بھیوانی کے اترکتہ جلا جو بھیوانی ہے اس کو چھوڑ کر کیونکہ بھیوانی کے جو بھیوانی کے جو certificate ہے وہ بھیوانی میں ہی مل جائیں گے کیونکہ بھیوانی کے اندر ہی ہریانہ board ہے سمبندیت جلا کے جلا سکساد اکاری کے کاریلے پر دیناک گیارہ ساتھ دو ہزار چوبیس کو بھیجے جائیں گے یعنی کی ہر ایک جو باقی کے جو جلے ہیں ان سبھی جلوں کے جو سکساد اکاری ہیں ان کے کاریلے یعنی کی ان کے اوفیس میں گیارہ ساتھ دو ہزار چوبیس کو سبھی پرمان پتر بھیجے جائیں گے یعنی کی مارک سیٹ بھیجی جائیں گی پردیس کے سبھی سینئر ویدھالے یعنی کی دسویں جو ویدھالے ہیں گروہ کل ہے ویدھا پیٹ ہے مکھیاوں کو اس بارے میں سوچت کیا جاتا ہے یعنی کی جو مکھیا ہے یعنی کی سکول کے آپ کے جو پرنسپل ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ویدھالے کے پرکشارتیوں کے پرمان پتر ایوم کمپارٹمنٹ انوتیرن کارڈ تتھا مائیگریشن پرمان پتر دناغ گیارہ سات دو ہزار چوبیس کو گیارہ بجے سے لے کر پانچ بجے تک دیناخ guardian سات دو ہزار چوبیس کو شبہ نو بجے سے لے کے چار بجے تک جو ہے پراپت کر سکتے یعنی کی ان دو تاریک کے اندر جو یہ ٹائم بتایا گیا ہے کہ گیارہ تاریک کو گیارہ تاریک کو گیارہ بجے سے لے کے پانچ پت پانچ بجے تک جو ہے پرمان پتر باتے جائیں گے اور بارہ تاریک کو شبہ نو بجے سے لے کے چار بجے تک جو ہے آپ کے سرٹیفی گٹ دیے جائیں گے جلا بھیوانی کے سینئر کے پرمان پتر کمپارٹمنٹ انوتیرن کارڈویں مائیگریشن پرمان پتر بورڈ مخلے کے کمرا نمبر چوالیس میں وطن کے جائیں گے اور جو بھیوانی بورڈ جو بھیوانی کے ہیں ان کو جو ہے بھیوانی بورڈ کے کمرا نمبر چوالیس سے جو ہے مارک سیٹ مل جائیں گی اور باقی جلو کی جو ہے ان جلو کو بھیجی جائیں گی سمبندیت ویڈالے سنستہ مخیہ یدی سویم پرمان پتر نہیں پراپٹ نہیں کر سکتے یعنی کی جو پرنسپل ہے اگر وہ پرمان پتر لینے نہیں جا سکتے ہیں تو وہ اپنے ویڈالے سنستہ کے کسی بھی عدعاپکou کاریے کے لئے ادھیکرت کریں یعنی کی اگرépoque جا سکتے ہیں تو وہ کسی بھی عدعاپکou یا پرادھاپک جو ہے اس کو اتھورٹی دے سکتے ہیں یعنی کی اس کو ان دے سکتے ہیں اتھورٹی لیٹر دے کر وہ بھی جو ہے چیچر بھی آپ کے پرمان پتر لائے سکتے ہیں ادھاپک پرادھاپک کو مکھیا دورہ پرادھی کرت کیا جاتا ہے یعنی کہ آثورٹی دی جاتی ہے وہ اپنے ساتھ پرادھی کرن پتر یعنی کہ آثورٹی لیٹر لے کر عوصہ آئیں انتہاں ان کو پرمان پتر نہیں دیے جائیں گے یعنی کہ آثورٹی لیٹر جو ہے اگر ٹیچر لے کے نہیں جائیں گے تو ان کو پرمان پتر نہیں ملیں گے اور جب یہ گیارہ اور بارہ یہاں پر مین بات یہ ہے کہ گیارہ اور بارہ تاریخ کو جو ہے سکول کے جو ادھیاپک ہیں وہ آپ کے مارک سیٹ لے کے آئیں گے اور بارہ تاریخ کے بعد جو ہے آپ اپنے سکول سے آپ اپنی جو ہے مارک سیٹ لے سکتے ہیں اور جو چھاتر پرائیویٹ کے ہیں یعنی جنہوں نے پرائیویٹ ایکزام دیئے تھے ان چھاتروں کے جو ہے کل سے جو ہے مارک سیٹ گھروں پر بھیجی جائے گی یعنی کہ جب آپ نے فارم بھرا تھا تو فارم برتے ٹائم جو آپ نے ایڈریس دیا تھا اس ایڈریس کے اوپر ہریانہ بورڈ جو ہے پرائیویٹ چھاتروں کے مارک سیٹ جو ہے بھیجنا شروع کر دے گا کل سے تو یہ تھی انفورمیشن دسویں ککسا کے چھاتروں کے بارے میں کی ان کی جو دسویں کی مارک سیٹ ہے وہ کم ملے گی اب آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ بارہ تاریخ کے بعد سے آپ جو ہے سکول سے اپنی مارک سیٹ لے سکتے ہیں